دوستو آج ہم بات کریں گے اندور کے بارے میں اندور کے بارے میں کچھ روچک فیکٹ کچھ امیجنگ فیکٹ تو چلیے شروع کرتے ہیں اندور کے بارے میں روچک فیکٹ دوستو اندور سہر مدیو پردیس راجعہ کا ایک جلہ ہے اور دوستو جن سنکھا کی درشتی سے مدیو پردیس کا سب سے بڑا سہر بھی اندور ہی ہے دوستو اندور سہر کو منی موموئی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو اہلیا نگری کھیل راجدانی اور آرکھتک راجدانی کی نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو اندور سہر کا نام اندیسور دیوتا کی نام پر پڑا تھا اس کا پہلے نام اندرپور تھا جسے سترہ سو اکتالیس میں مراتہ ساسکو نے اندور کر دیا اور بعد میں بریٹیس کال میں اس کا نام اندور ہو گیا اندور پر ہولکر ونس کا ساسن تھا اور دوستو یہ مدیو پردیس کی وانیج راجدانی بھی کہلاتا ہے دوستو انیس سو پچاس سے انیس سو چھپن تک اندور سہر مدیو پھارت کی راجدانی بھی رہا ہے دوستو دو جار گیارہ میں اندور سہر کی جنسنکیا 21 لاکھ سے ادھیک تھی اور دوستو اگر ہم آج کی بات کریں 2022 کی تو اندور سہر کی جنسنکیا 35 لاکھ کے قریب بتائی جاتی اور دوستو دو جار پچیس تک اس کی جنسنکیا 40 لاکھ تک ہو جائے گی دوستو اندور میں مک کی روپ سے ہندی بولی جاتی ہے لیکن اس کے اچاران کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا الگ ہے اس میں مک کے روپ سے جاریاں ہوں خاریاں ہوں آریاں ہوں جیسے سبدوں کا پریوک کیا جاتا ہے دوستو اندور کا جو پوہا ہے وہ پورے بھارت میں پرسید دے پوہا کے ساتھ جلائی بھی کھانے کا یہاں پرچلان ہے اور دوستو سوچتا کی درشتی سے اندور بھارت کا سب سے ساپ سترا سہر ہے اور یہ لگاتر چھے بار سب سے ماتا مندیر ہے کاش مندیر ہے گیتا بھون ہے بڑا گنپتی مندیر آدھی ہے جس میں وائٹ چرچ کملا نیرو چیڑیا گھر اندور کینڈری سنگرہ لائے راجوارہ بھون آتال پانی وارٹر فال ایسے بہت سارے پریٹک اسطل ہیں یہاں پر دوستو اندور ہوای مارگ سے دیشت کے پرموک سہروں سے جڑا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ ریل مارگ سے بھارت کے سبی راجو اور سہروں سے جڑا ہوا ہے دوستو اندور کو مدی پردیس کا دل بھی کھا جاتا ہے دوستو اگر اس کے چھیترپل کی بات کرے تو اس کا چھیتر فال ہے 3898 ورگ کلومیٹر دوستو اس جیلے کی سیما پورو میں دیواز سے لگتی ہے اور پکچیم میں دہر سے لگتی ہے اور اتر میں اجین سے لگتی ہے اور دکچین میں خرگون جیلے سے لگتی ہے دوستو اندور سمباگ جبلپور سمباگ کے بعد مدی پردیس کا دوسرا سب سے بڑا سمباگ ہے اس کے سمباگ چھیتر کے اندر کا آٹھ جلے آتے ہیں جس میں اندور دھار جاووہ علی راجپور کھنڈوہ خرگون برحانپور اور بڑوانی سامیلے اور اس کے علاوہ دوستو مدی پردیس کی ادھیوگی ایک نگری کے روپ میں اندور کو جانا جاتا ہے اندور دن پہ دن ترقی سے آگے بڑھ رہا ہے دوستو امید ہے آپ کو اندور کے بارے میں یہ روچک فیکٹ روچک جانکاری اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ سیٹ چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ اور بھی اچھی جانکاری یہاں دکھنے کو ملتی رہے بہت بہت دنیاواز